موسیقی 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 ہم اطلاع پر پہنچے تو ہم کام رکھوانے کی کوشش اور بذکورہ قبضہ خود کام رکھ دیا گیا مگر پھر بھی دو رمضان مبارک کو رات کی تاریخی میں کام شروع کر دیا گیا ہم ایسے سپی ٹنڈولا یار سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پلوٹ سے قبضہ ختم کروایا جائے بس ہوتے دے کر ہم سخت احتجاج کریں گے اسمان گول کشمیری گریٹ نیوز ٹنڈولا یار موسیقی ہم اکرم کالونی اور ٹنڈولا یار کے رہائشی ہیں ہمارا ایک پلات ہے بکیرہ روڈ پر تقریباً دس ہزار فٹ جگہ ہے اور اس جگہ پر شمشاد قائم خانی نامی شخص کا قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس میں سے تین دس ہزار فٹ جگہ ہے تین ہزار فٹ جگہ ہے وہ روڈ پر ہے اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ تقریباً کوئی رمضان سے ایک دو دن پہلے دو دن پہلے اس نے کام شروع کیا ہم نے کام رکھانے کی کوشش کی اور کام رکھ بھی گیا تھا لیکن پھر دو رمضان کو رات کو ساڑھے دس گارہ بجے پھر دوبارہ اس نے رات کی تاریکی میں کام شروع کیا پھر ہم موقع پر پہنچے ہمیں پتا چلا کیونکہ ہم جستجو میں تھے جب ہم دوبارہ وہاں پہنچے ہم نے دیکھا کہ کام ہو رہا ہے پھر ہم نے مضاحمت کی اور کام دوبارہ رکھوایا اب پرسوں سے یعنی ہفتے سے پھر یہ دوبارہ کام شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور رفتہ رفتہ کام کر بھی رہا ہے ہم تھانے گئے بی سیکشن تھانے پہنچے بی سیکشن تھانے پہنچنے کے بعد تھانے والوں نے ہم سے کوئی تعاون نہیں کیا محسوس ایسا ہو رہا تھا کہ اس شمشات قائم خانی کو جو کہ قبضہ مافیہ ہے اور یہ کریمن الادمی ہے اور اسی طریقے سے منشیات فروش ہے لگتا ایسا ہے کہ بی سیکشن تھانے کے ذمہ داران کی سپورٹ اس کو حاصل ہے بار بار ہمارے جانے کے باوجود انہیں نے ہم سے کوئی کسی قسم کا تعاون نہیں کیا نہ ہمارے ساتھ وہ چل کر آئے کام رکھوانے کے لیے بہرحال یہ اسلے کے زور پر اور دھمکی آمیز لہجہ دے کر دکھا کر ہمارے پلات پر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پلات کو ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے تمام عہد داران یعنی ایس پی صاحب کو درخواست دی ہوئی ہے فارورد درخواست ہمارے پاس موجود ہے یہ درخواست ہے وہاں موقع واردات پر اور جگہ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم استعداہ کرتے ہیں ارتجاہ کرتے ہیں کہ اس وقت سے آنے سے اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اعلیٰ عدد داران سے استعداہ کرتے ہیں کہ شخص کو روکا جائے اور ہمارے پلات پر کام کرنے سے منع کیا جائے اور قانونی کاروائی کی جائے شخص کے خلاف